مردل شرم 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 سورنگ کب شروع ہوئی جب لوگوں نے چلنا ڈبل لین کی سورنگ جب دکھائی دی تو لوگوں کو لگا یہ اچانک کیا چمتکار ہو گیا کہ اس کی تو کسی نے چرچہ تک نہیں کی اور وہ شروع ہو گیا کب سورنگ بنی ایسے چاہی ائرپورٹ کا ہو چاہی ادھر آپ کو جتنے پل دکھائی دیتے درمپور سے لے کر کے اور ادھر جوگی والا سے لے کر کے اور اوپر یہ دیتھانوں سے ریئرپورٹ کے پیچھے کے جو ہے وہ اس میں لگوہ پچاس سو کروڑ کے اکیلے پل بنے ہیں یہ دیتے آپ ائرپورٹ کو دیکھیں گے تو ائرپورٹ یہ دیس کا دوسری نمبر کا ائرپورٹ بن گیا جس میں سروادھک جس نے سو پردیس ست سے بھی اپنی گروہ بڑھائی اور لگوہ پانچ سو کروڑ کے لاغت سے اب اس کو ہم بستار کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ این ایچ آئی ہو چاہی این ایچ ویڈیوڈی کا ہو اور چاہی نمامی گنگے کی ایک ٹیڑھ ہزار کروڑ کی کام ہوں جس میں سیوریز کے لینے ہیں ابھی ایک اور جہاں ہزاروں کروڑ کا کام ہو گیا وہاں ریشی کےج میں تین سو بیس کلومیٹر اور حیردوار میں تین سو سی کلومیٹر لگ بھگ سات سو کلومیٹر کی لمبی سیوریز لینوں کے لیے بارہ سو کروڑ روپے ابھی اور سوئی کرت کیا ہے یادی اس سے ہٹ کر کے آپ بیکاس کاریوں کی بات کریں تو بیوین چھتروں میں چاہو پیزل کے چھتر میں ہو چاہو سکشا کے چھتر میں یہاں یہاں سیپیٹ وہ کیا جس میں لگ بھگ چار سو پانچ سو کروڑ روپے خرچو ہوگا اور وہ ایسے انجنیرنگ کولیج بن رہا ہے جس میں آٹھ لاکھ بھیکنچی ہیں ڈیل ہزار بچہ جو ہمارا انجنیر بنے گا وہ اس کو لوکری اس کے ہاتھ پر رکھی بھی ہے اور چاہو ریشی کے اس کے اندر انتر راشتی سنسطان بنانے کا ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہریدوار میں انڈر جو بھومیگت ویدیوٹی کرن ہے اس دیش کے اندر بناراس کے بعد ہریدوار پہلا آستان ہے جس میں بھومیگت ہے اور آج تک لوگ گیس کے لئے لائن لگاتے تھے دو دو تین تین کلومیٹر کی اب میرا حردار جس میں نل گیل نے جو پائپ لائن بچھائی ہے جیسے لوگوں کو پانی نل کھولتے ہیں پانی ملتا ہے ایسے نل کھولیں گے اور گیس شروع ہو گئے اس کے کنیکشن تک بھی شروع ہو گئے ہیں تو یہ دی آپ موٹا موٹا دیکھیں گے تو لگوک پندس سے بھیس ہزار جو جو یہ چادہ مہا یوزنہ ہے اس کا بھی لاپ ہردوار رشکش کو ملے ساڑھی بارہ ہزار کروڑ کا ہے یہ جو کرنپیاک تک رشکش سے لے کر کے اور کرنپیاک تک جو ہریدوار رشکش کرنپیاک کا جو ساڑھے سولہ ہزار کروڑ کا ہے اس کا بھی لاپ پوری ہردوار رشکش کو ملنے والا ہے تو یہ دی ان دو کو بھی ملا کر دیکھیں گے تو تیس چالیس ہزار کروڑ روپے کا کام ہردوار لوگ ساڑے میں چل لائے پچاس سال میں جتنے بیکاس کے کام نہیں ہوئی وہ پانچ سال میں ہوئی اب آپ پھر سے دعویدار ہیں ہریدوار سیٹ سے کیا اپلپ دیا جنتا کو بتائیں گے اور آنے والے پانچ سال کے لئے کیا آپ کا ویجن ہوگا کیا روڈ میپ ہوگا کیا ہونا چاہیے آپ کے کچھ ڈریم پروجیکٹس ہوں گے جو ابھی چل رہے ہوں گے یا وہ ڈریم پروجیکٹ جو ابھی شروع کرنے ہوں گے تو پہلا کام تو جو یہ ہرکی پیڑی ہے ابھی میں نے چوتیس کروڑ روپے اس کے لئے سوئی کرت کر آیا ہے اس کے سندری کرن کے لئے اور ابنی یوزناؤں کے لئے میں چاہتا ہوں کہ ہردوار کی جو آرتی ہے ہرکی پیڑی کی گنگا ماں کی وہ پوری دونے دیکھیں اس کا سیدھا پرسارڑ ہو بیکاس کے کام بھی ہوں گے وہ ہرکی پیڑی پر ہے اور اس لئے اس کو بھی اس آنند کو پیڑی دنیا کیسے کر کے اس کے انیبوتی کر سکتی ہے یہ تو یہ ڈریم پروجیکٹ ہے دوسرا ہردوار میں جو رنگ روڑ ہے 3650 کروڑ کی جو ابھی منتری جی نے اس کو سیدھانتی تسائمتی بھی دے دی اور اس کو لگ بھاگ وہ شروع بھی ہو جائے گا سر کوئی ایسا کام جو آپ نے سوچا ہو وہ شروع بھی نہ ہو پایا کسی بھی کارنوش کوئی تقنیقی وجہ رہی ہو فینانشل تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی کمی رہی ہوگی کوئی تقنیقی وجہ کوئی ایسا کام جو آپ نے سوچا ہو شروع بھی نہ ہو پایا ہو نہیں دیکھیں جو یہ اقبال پر نہر ہے یہ بھی اتیاس میں پہلی بار اس کے پیچھے میں تین چار سال سے لگا رہا میں نے بھارت کی سنسن میں اٹھایا اور یہ لگ بھاگ بہت اس کی کائیا پلٹ دے گی اقبال پر جو نہر ہے کیونکہ اتر پردیش کے ساتھ کیونکہ اتر پردیش کا جو یہ پانی اسی پانی سے اس کو جانا تھا تو تھوڑا سا کٹھنا ہی رہی لیکن انتو تو گتھا اب نیتین گٹکری جی جب آئے تھے اور دونوں راجیوں میں بات ہوئی تو بارہ سو کروڑ روپے کی وہ یوزنا سوکرت ہو گئی ہے اب کیا ہے اس کو کام شروع ہونا ہے مطلب اگلے چناؤں کے لئے تین بڑے ایجنڈے ہو گیا رنگ روڑ ہو گیا چلیے تو ڈاکٹر رمیش پوکریال نیشنگ پورے ہوئے بہت سارے کام ابھی ہونے ہیں امید ہے اگر یہ سانسط بنیں گے تو جو کام رکے ہوئے وہ کام بھی پورے ہوں گے جنتہ کو اس کا فائدہ مل پائے گا پورے دیش میں سواس سویدھاؤں کو بڑھاوا دینے کے لئے سال 2012 میں چھے نئے ایمز کو بنانے کے پرستا کو لوگ سواسے منظوری دی گئی حریدوار لوگ سواسید کے تحت رشکیش میں بھی ایمز کا نرمال کیا گیا جس کا سیدھا فائدہ یہاں کے اس تھانی لوگوں کو مل رہا ہے لیکن سانسط رمیش پوکریال نیشنگ کا دعویٰ ہے کہ ایمز کا نرمال UPA سرکار میں ضرور ہوا ہوگا لیکن اس کا صحیح طرح سے کریانوین موڈی سرکار میں ہی ہوا حریدوار سانسط یہ چھیتر کافی فیلا ہوا ہے آج ایمز ایک بار پھر سے چرچہ میں اس لیے ہے کیونکہ نشنگ کہہ رہے ہیں کہ ایمز پوری طریقے سے فنکشنل تب ہوا جب کیندر میں نرمال کی سرکار آئی اور حریدوار سیٹ سے انہوں نے پرتینی دھتوک کیا اور اس کے بعد ایمز میں پوری طریقے سے ویوستہ چاک چوبند ہوئی ایمز بننے کا فائدہ یہ ہے کہ اتراخن کا گڑوال حصہ اور حریدوار کے آس پاس کا تمام حصہ بجنور اور مزفرنگر کے تمام لوگ یہاں پر علاج کرانے کے لیے آتے ہیں ظاہر سی بات ہے میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ جب کیندر اور راجیے میں ایک ہی پارٹی کے سرکار ہوتی ہے تو ہر کامکاشرے ہر راجنیتک وقتی لیتا ہے جو اس دل سے جڑا ہوا ہوتا ہے نشنگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی ویوستہ کو بہتر بنانے میں ان کا بہت مہتپوند یوگدان ہے اور یہ بات بلکل اس پچھتے کہ ایمز بننے کا اچھا خاصا فائدہ آس پاس کے ستھانی جنتہ کو ہوا ہے حریدوار کے سانسد ڈاکٹر رمیش پوکریال نشنگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پانچ سال کے کاریکال میں ایمز میں وشیش طور پر کام ہوا سوچارو روپ سے ایمز میں میڈیکل سوویدھائیں چلنے لگی ہیں ایر کنیکٹیوٹی بہتر ہوئی ہے اور سڑکوں کا جال پورے حریدوار سانسد ڈی چھتر میں فیل گیا ہے تمام فلائیوور بن گئے ہیں کچھ لوگوں سے ہمیں بات کروں گا کہ وہ لوگ کیا سوچتے ہیں نام کیا ہے آپ کا جی میرا نام کنہیاں کھے بڑیا ہے کنہیاں کتنا فائدہ ایمز بننے سے آس پاس کے چھتر کو ہوا ہے نشنگ دعویٰ سے ایمز بننے سے ہریدوار کے لوگوں کو بہت ہی لاب ملا ہے جیسے کی پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہریدوار کے لوگ اگر کسی کو کوئی سمسیا ہوتی تھی تو وہ ہائر سنٹر ریفر کر دیا جاتا تھا لیکن جب سے ایمز بنائے یہاں پر ہریدوار کے لوگوں کو نشتی دوب سے بہت ہی اس کا لاب ملا ہے آپ کا نام کیا ہے راجیو جی سڑکوں کی استطیق ایسی ہے ہریدوار پورے سانسد ڈی چھتر میں کتنا پریورتن پانچ سال میں آپ نے دیکھا ہے کچھ بن رہا ہے کچھ کاریہ ہو رہا ہے کچھ ہو چکا ہے یہ جو کاریہ ہو رہا ہے یہ اتنے سال سے کیوں نہیں ہو پایا اس کی وجہ سے کوئی پریشانی ہوتی تھی ہریدوار میں ہاں پریشانی بہت تھی جنگا جنگا جام لگ جاتے تھے اور کیا کہتے ہیں وائیکل وغیرہ سب چیزوں میں پروبلم ہوتی تھی اب صحیح ہے پہلے کیا پیکچھا امید کرتے ہیں کہ جلدی بنے گا یہ ہاں جی ہونا تو چاہیے پریشانی تو کری رہی آپ کا کیا نام ہے ہم نام جگندہ دس کہاں سے آئے ہیں ہم بینگل سے آئے ہیں ہریدوار میں پہلے بھی آئے ہو کبھی آئے تھا کیا انتر دیکھا جب پہلے آئے تھا اور اب آئے ہیں کیا انتر دیکھ رہا ہے پہلے سے بہت اچھا ہے کوئی دیکھ رہا ہے انتر دیکھ رہا ہے کیا چیز دیکھئے آپ کو بہتر بہتر ہو سب جو ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوا دیکھا ہے آگے تو سب سب نہیں تھا پیپٹین سال آگیا ہے اچھا جب آپ اگلی بار آؤ گے تو کیا کیا آپ چاہتے ہو کہ یہاں پر کیا اور چیز بہتر ہونی چاہیے بہتر جو آنتا ہی جو لیڈیس لوگ کو جو نہاں ہوا کہ ادھر جو آتا ہے کپرا اپرا چھوڑتا ہے اس کے لیے کنڈولی بنانا ہے اگل اگلہ کر کے تب اچھا ہوگا آہ ایک پروبلم آئی لیڈیس لوگ ہم دیکھ رہا ہے آگے سے پروبلم ہو رہا ہے تھوڑا چلی ٹھیک ہے آپ کا کیا نام ہے وپل شرما وپل ہری دوار کو کیسے دیکھتے ہیں کوئی پریشانی بتائیے جو ہری دوار میں ابھی برقرار ہے اور جس کا سمدان ہونا باقی ہے فیلال تو پریشانی ویسے نورملی ویسے کچھ ہے نہیں لیکن چھوٹا رہتا ہے جب بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے تو بھیڑ ہونے کے کارینت جو یہاں پر کنٹری شپ زیادہ ہو جاتا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے یہاں کے لیے کہ جس سے کی پبلک یہاں پر آئے تو آنے کے بعد اس پبلک کو آرام سے رستہ مل سکے آرام جا سکے تو اس کے لیے میں مانتا ہوں ہائی ویسے بیگر بنایا گئے تو اس کے لیے روڑوں کو تھوڑا سا اور تھوڑا کھلا کرنا چاہیے جس سے کی پبلک آرام سے آسکت ہے روڑ کو اور کھلا کرنا چاہیے آپ کا کیا نام ہے کہاں سے آئے ہیں کبھی پہلے بھی آئے ہیں ہری دوار ڈیلی آتے رہتے ہیں کیا کام کرتے ہیں بیسی دھرمسان سنان کرنے کے لیے چندی گڑ میں کیا کرتے ہیں چندی گڑ میں اپنا بیجنس کرتے ہیں کیا آپ نے دیکھا ہری دوار میں کچھ بدلاؤ دیکھا آپ پہلے آتے رہوں گے اب آرہے ہیں کیا بدلاؤ آپ نے دیکھا ابھی بدلاؤ تو بہت زیادہ ہوئا ہے مطلب تھوڑا جام کی سمسیہ جو ہائی وی ہے اور وہ سب ٹھیک ہے تو بہت اچھا ہو رہا ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے اب گھار بھی بہت اچھے بنا دیئے گورنمنٹ نے یہ سب سے بہت بہت ہے کیا اور ہونا چاہیے اگلی بار جب آئے ہیں تو کون سی سویدہ اور بہتر ہونی چاہیے یہ مطلب روڑوں کی ٹرائفک جام کی سمسیہ آ رہا ہے اور کچھ نہیں ہے ٹرائفک جام کی سمسیہ آپ کا کیا نام ہے روہت بنسل کہاں سے آئے ہیں پاتڑان جسٹک پٹیالا سے آئے ہوں پٹیال پنجاب سے آئے ہیں پنجاب سے پہلے بھی آئے ہیں ہری دوار کبھی ہاں پہلے تین چار سال پہلے آئے تھا جی تین چار سال پہلے آئے اور اب آئے کیا بدلاؤ آپ نے ہری دوار میں دیکھا اس پورے چھتر میں دیکھا کافی ڈیفرینسز ہیں جو دکھائی دے رہے ہیں پہلے ہم آئے تھے مطلب ہمیں مطلب بہاں سے یہاں تک آنے کے لیے آٹھ نو نو گھنٹے سے جادہ لگیا تھا آج ہم چھے گھنٹے میں ہی پہنچ گئے کافی روڈز کافی اچھی بنی ہوئی ہیں سسٹم بھی کافی مطلب امپروب ہوئے آپ کا نام کیا ہے بنیتہ رانی آپ کہاں سے آئی ہیں پاتکڑا سے آچھا آپ پہلے بھی آئی ہیں آپ بھی آئی ہیں ہاں جی آئی ہیں آپ نے کیا بدلاؤ دیکھا پانچ سال میں یہاں بہت بہت زیادہ دیکھا جیسے ہم آتے تھے ہمیں مطلب کی اچھا نہیں لگتا جانے سے جب ہم دو سال سے آ رہے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے چلیے تو یہ کچھ لوگ ہیں ہریدوار ایک ایسا شہر ہے یہ دھرم نگری ہے موکش کا دھام اس کو کہا جاتا ہے موکش دائنی ماں گنگا یہاں بہتی ہے اور ہریدوار میں پورے دیش بھر سے لوگ پہنچتے ہیں اس نان کرنے کے لیے اس پویتر دھارہ میں ڈپکی لگانے کے لیے ہریدوار میں اگر وکاس ہوتا ہے تو پورے دیش بھر میں ایک سندیش جاتا ہے کچھ لوگ یہاں پر ہیں مانتے ہیں کہ پچھلے چار پانچ سال میں کافی بدلاؤ دیکھنے کو ملا ہے امید کرتے ہیں جب وہ اگلی بار یہاں پر آئیں گے تو اور سکھ سویدھائیں بہتر ہو پائیں گی ہریدوار میں آستہ اور پیٹن کی نظر سے ہر کی پوڑی کا ایک الگ مہتو ہے سانسد رمیش پوکھریال نشنگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیٹن کو بڑھاوا دینے کے لیے اور ہر کی پوڑی کی سندری کرن کے لیے انہوں نے چھتیس کروڑ روپے کے فنڈ کو منظوری دلائی ہے میرا نام امیت جہاں ہے میں تیر پروہید گنگا سبھا سے پروہید جی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو فنڈ ملنے کی بات کہہ رہے ہیں نشنگ جی سانکشن ہونے کی اس کا کیا فائدہ ہوگا اگر ملتا ہے یہ تو آنے والے تیر پروہید جی ہاں پر یاتری آ رہے ہیں تیر تھی یاتری ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے اور ہم تیر پروہید کو بھی اس کا علاب ہوگا اور جتنے بھی انہیں دیش ویدیش سے آ رہے ہیں سردالو سنانی ان کو بھی اس کا علاب ملے گا اور جو یہ پہل اچھی قدم اٹھا رہے ہیں نریندر موڈی جی کے دوارا نشنگ جی بہت ہی مطلب کی اچھا قدم ہے دیکھیں ابھی ہم بھی سن رہے ہیں کہ جو ہمارے سانسد ہیں نشنگ جی نیو رتمان ان کی طرف سے بتا لگایا کہ 36 کروڑ روپیہ گنگا جی کے لیے یہاں کے ہر کی پوڑی برمکون کے لیے شانسن ہوا ہے اور اگر یہ ہوتا ہے تو اس کا لاب میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ سمجھ تیر پروہیدوں کو بھی ملے گا سمجھ جتنے بھی تیر تیاتری ہیں ان کو بھی اس چیز کا لاب پہنچے گا اور پریٹن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کافی بڑھے گا سانسد رمیش پکھریال نشنگ ہریدوار کی روپ ریکھا بدلنے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جتنا کام بی جے پی کی پانچ سال کی سرکار میں ہوا ہے اتنا کام بیتے پچاس سالوں میں نہیں ہوا ہریدوار کے سانسد کا ریپورٹ کارٹ تیار کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں میں ہر کی پیڑک شیطر میں ہوں کچھ لوگ میرے ساتھ یہاں پر اسثانیے لوگ ہیں ہریدوار کے یہ متداتہ ہیں انہی لوگوں سے بات کریں گے کہ یہ کیا سوچتے ہیں ان کے شیطر میں کیا وکاس کے کام ہوئے کیا کیا سمسیہیں برقرار ہیں سب سے پہلے پورا نام بتائیے اپنا وکاس منیت یاگی وکاس جی ہریدوار میں کیا کام پچھلے چار پانچ سال میں ہوئے ہیں اگر کچھ بتا پائیں اگر ایک چیز پوچھنے کی کوشش کروں ہریدوار چھتر میں ہی ہریدوار سنسدی چھتر میں ہی ایمز آتا ہے اور ہریدوار سنسدی چھتر میں ہی ائرپورٹ بھی پڑتا ہے تو ائرپورٹ اور ایمز کا کچھ فائدہ ہوا ہے آم آدمی کو یا اس چھتر کے لوگوں کو آپ بتائیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ابھی اس میں کچھ لاب ہوا نہیں جانتا کو ابھی کوئی ایسا لاب نہیں ہے یہاں جانتا کو ایمز ایمز لوگ تو کہتے ہیں کہ ایمز کھلنے سے آس پاس کے لوگوں کو سواستے سویدھائیں بہتر ہوتی ہیں نہیں ہے کوئی وہاں سویدھا نہیں ہم نے جا کے دیکھا مرید جاتے ہیں اور اس پہ اسٹیسر پہ ہی لیٹا دے ہیں وہاں بیٹ بھی نہیں ملتا مریجے کو ہم لے کے کہیں مریجے کو باہری دو دن ایسی لیٹا ہے ایمز میں اور زیادہ بہتر سویدھاؤں کیا ہوشکتا ہے یہ یہ ہوا سویدھا ہونا بہت ضرورت ہے وہاں ایمز میں آپ کا کیا نام ہے دیپک آپ کسے ووٹ دوگے کیوں ووٹ دوگے اسے دوں گا جو دیش نیتاؤں کی گنڈا گردی کو بند کرے گا بس لاشٹ کیسے آپ نے تیہ کیا کی کون بند کرے گا کیسے تیہ کر نیتا ہے یا آدھیکاری ہیں ان پر سرجیکل اسٹریک ہونی چاہیے کہ تم لوگ کسی کو بھی ڈراؤ گے دھمکا گے جو پیسہ ہم دے رہے ان کو دو باب یہ سرجیکل اسٹریک کون کر پائے گا یہ موڈی جی کریں گے اگر کریں گے آپ کیا نام ہے راجی کمار کہاں کے رہنے والے ہم موڈی جی نے یہاں پہ سبائی کا بہت اچھا کام کرا آپ کیا نام ہے بیا پوان جانگر کہاں کے رہنے والے سر میں یہاں کا نیوازی نہیں ہوں میں راستان کا ہوں لیکن پھر بھی سال دو سال کے اندر ایک بار یہاں پہ آنا ہو جاتا ہے ہمارا تو یہاں سال پہلے یہاں پہ آئے تھے تب یہاں کی سفائی ویوستہ اتنی زیادہ سٹک نہیں تھی لیکن آج جو دیکھ رہے پولو کی ویوستہ سفائی کی ویوستہ اور آگے آنے والے اور کاریوں کی ویوستہ جو کاری پرگتی پہ ہیں اس حساب سے ایک چیز کہنا چاہوں کسی بھی چیز کے لیے ترانسپورٹیشن بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی سٹیٹ کے لیے چاہے وہ سٹیٹ ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو ترانسپورٹیشن جب آنا جانا بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ بھی بڑھتا ہے اور وہاں پہ لوگ بھی آتے جاتے ہیں تو میرے حساب سے یہاں پہ ترانسپورٹیشن کا اگر کچھ زیادہ بیٹر ہو جائے جیسے فلائٹ کنیکٹیوٹیز ہے اور بھی ٹرین بس ہے تو بہت جیادہ آچھا ہو جائے پانڈی جی بات کرنے کوشش ہوا ہے پری بات ہی رہے کیونکہ کام یہاں کا جب سے ہے تو صحیح طریقہ سے کام چڑھ رہا ہے یہاں کوئی ساتھ ہی نہیں ہے جو کی پہلے سے بہت سورجھا میں اچھی طرح سے جس طرح سے بھی چل رہا اس طرح سے چل رہے یہ ہم لوگ کا رات کیا کام آپ نے دیکھ جو سب سے بہتر ہوا ہے کام یہاں سفہ کرن بھی ہوا ہے اچھی طرح سے چل رہا جہاں تہا بھی ہے اور ادھر آنے جانے کا سب دھا بھی سب دھا چلی رہا باقی پلین کار سب دھا بنا رکھے ہیں کچھ دن پہلے بنا بھارتی جانتہ پارٹی کے لیے ہو گئی ہے اور کوئی بہت ٹف فائٹ بھارتی جانتہ پارٹی کے لیے یہاں پر نہیں ہے لیکن اس کو بہت ہلکے میں نہیں لیا جانا چاہیے جب بٹن دپتا ہے اور جب نتیجہ آتے ہیں تو وہ ہی اصلیت بتاتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ جانتہ ہریدوار سنسدی سیٹ کا ریپورٹ ہم تیار کر رہے ہیں ہریدوار میں کیا کیا پریشانی آبی بچی ہوئی ہیں جن کا سمادھان کیا جانا ہے کون کون سی چیز ایسی ہے جن کا سمادھان نوی کا کاری سی پبلک کو خود گھر گھر پتا ہے کہ ہر مہدی گھر 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 مہدی تو اس لئے چناؤ الگی لڑائنی جا رہا ہے جنتہ لڑائی رہی چناؤ مہدی جی کو میں اگر ایک چیز جاننے کی کوشش کروں کہ ہریدوار ایک ایسا چھیتر ہے جہاں پورے ہریدوار کی میرے ایک ایسی چیز بتائی جس کو سلجھانا باقی ہو اگلے پانچ سال میں ابھی تک تو ایسا کچھ جو کارن آ رہے تھے جو ہمارا یہاں سے دیرہ دون کے لیے مار جو ہے وہ اس کے لیے کافی لوگ کو دکت رہی تھی ابھی کچھ ہی سمیں پہلے ساڑھے تین سو کروڑ روپے جو ہے اس میں نرین موضی جی نے پاس کیا ہے تو ابھی جو بہت پرانی مانگ ہے کہ ہر کی پوڑی اور سوبے وستیت اور سندر اور اچھی دکھنی چاہیے اس کا سندری کرن ہونا چاہیے اس کی بھی حالی میں ہری دوار میں ہر کی پیڑی خوبصورت دکھنا چاہیے یہ ایک بات ہے ہری شراوت یہاں سے چناؤں لڑنے کے لئے چلے گئے نینی تال تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے فائدہ کا سودا ہے یا گھٹے کا سودا ہے دیکھو جی کانگریس تو کہیں ہری دوار ہری دوار ہے ہی بھاج پاکی جیت اس میں چاہے راہول گاندی بھی آگے ریل دے اس میں بھاج پاکی جیتا ہے لیکن 2009 میں تو یہ کانگریس جیت گئی تھی وہ الگ بات تھی لیکن آج کی پریشتی تھی بہت مچ بوت ہے بھاج پاکی ساتھ چلیے تو دیکھتے ہیں بٹن کس پہ دپتا ہے کس کے نام پہ دپتا ہے کون جیتتا ہے لیکن بہت سارے کام ابھی ہونے باقی ہیں بہت سارے کام ہو گئے ہیں دیکھتے ہیں جو وادہ نیشنگ نے پچھلے پانچ سال میں یہاں کی جنتہ کے ساتھ کیا جو دعویٰ وہ کر رہے ہیں کی کام ہوئے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ اگلے پانچ سال میں کیا کیا کام ہو پاتے ہیں اور کون پرتیندی یہاں سے سنسد میں پہنچتا ہے اور باقی کاموں کو کیسے آگے بڑھا پاتا ہے کیامرمن امریش بھٹ کے ساتھ منموحن بھٹ زی میڈیا حری دوار